نیچے بیٹھے ہوئے ہر طبقے کے ہر فرقے سے تابلک رکھنے والے میرے بزرگوں ساتھیوں اور بیٹھوں بہت سارے میری پارٹی کے سینئر لیڈرز یہاں موجود ہیں ایک سوا میں سب ہی کا بولنا اور تقدیریں کرنا ناممکن ہے آج مہیدین صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہے جب صاحب ہے جوگر کشور جی ہے اینیتا تھاکر جی ہے سووت علی جی جو آج کے دلہیں ہیں اس فنکشن کے یہ مجھے معلوم ہے یہ خوش نہیں ہے آج کے فنکشن سے کیونکہ پیدا جو ان کا اندازہ تھا لیکن اللہ کے ہاتھ میں جان ہے وہ کب پیدا کرتا ہے اور کب جان لے جاتا ہے تو ہمارے ساتھی سلطان صاحب چوزی سلطان صاحب کی بیگم صاحب آج صبح نہیں رہی اس لئے آدھی سے زیادہ لوگ وہاں چلے گئے ہیں ماتمداری کے لئے اور اسی ایریا میں اسی محلے وہ پارے کوئی گل ہے نا خمبے سجے سلمان نظامی صاحب ہمارے سابقا وائس شیئرمن کاؤنسل کے عرب اندر سنکی جی اشوک شرمان جی ہمارے وائس پریزیڈن سنیتہ برمان جی گرمید کور جی پربہ جی ریاض ناز صاحب چودری فاروق شکاری صاحب فاتحبان جی پاترم گنجیو صاحب ہمارے کشویدی پرندت برادری کی لیدران سنجے جی ہمارے زاہد ملک صاحب کیتن سنگھ جی پکے مہجن جی افروز صاحب شیخ زفرولہ صاحب وشاعت چوپرا جی بہت ساری ساتھی اور ہیں سب کے نام لینا سنبھاؤ کیونکہ تقریبا تقریبا سب ہی نے جنازے میں جانا ہے اور یہاں سے دس بارہ منٹ تو جانے میں بھی لگے گی بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں تائے صاحب نے چپ صاحب نے جوگل جی نے اور مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بتائی جو باتیں نہیں بتائی ان کا ذکر میں کرنا چاہتا جمع کشمیر کی سٹیٹ جو آج یوٹی ہے یہ بہت مشکلات سے گزر رہی ہے پسلے آٹھ دس سال سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمع کشمیر کی تاریخ اس طرح کی مشکلات کبھی پہلے آن نبے سے چھانوے کے دور میں جب ملتنسی کا دور دورہ تھا اوری ریاست میں سب لوگ جانے بچانے کے لیے کشمیر وادی سے چنام علی سے رجوری پن سے ریاسی سے ادنپر سے کچھ کٹھوا اور سامبہ کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں سے اپنی جانے بچانے کے لیے جمعوں میں پناہ دیتے تھے میں جمعوں کی لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں بدائی دیتا ہوں کہ جمعوں کے ہمارے بھائیوں نے سواغت کیا سبی لوگ کا ان کو شرط دی ان کو جگہ دی یہاں مکان بنانے کے لیے کرائے پہ رہنے کے لیے کالجز میں سکولوں میں داخلے کے لیے ہسپتال جو صرف جمعوں کے لیے بنے تھے اس میں اتنے سب ہی لوگ پوری سٹیٹ کی علاج کرنے لگے باقی جو سڑکیں پانی بجلی صرف جمعوں کے لیے تھے وہ سب سٹیٹ کے لوگوں سے بانٹ مل کے کھایا اس کے لیے بہت priorities ہونا چاہیے یموں کی لگوں نے وہ دل دکھائیا اور در یار ڈالی سے سب کا سواغت کیا ہوئی 튀روڈ آپ آپ اپنے بیدے دم دانے کے لیے میں oriented میں سمجھا آپ نے مائنگ بھی رکھا تو میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کو بدھائی دیتا ہوں آج جو سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے ہیں بیکاری اور بیروزگاری کبھی بھی اتنی پڑے لکھے لوگوں کو بغیر روزگار کے ہم نے اس ریاست میں نہیں دیکھا بیروزگاری دو تین قسم کی ہے پڑے لکھے لڑکے اور لڑکیوں کی بیروزگاری ہمارے مزدور جو لوگ ہیں لاکھوں کی دیران میں ان کی بیقاری اور جو باقی سکنڈ ہیں کارپینٹر ہیں میسن ہیں ان کی بیقار اور سنو